بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 6 جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 6.2 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر ہے 6.2 6.2 میں پہلا کوسٹن کی سٹیٹمنٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں سٹیٹمنٹ یہ ہے سٹیٹمنٹو write down equations of the tangent equations of the tangent and normal to the circle یہ قوشن نمبر 1 ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے write down the equations of the tangent and the normal to the circle اور اس میں دو پارٹ ہیں ایک پارٹ یہاں پر میں solve کروں گا دوسرا پارٹ آپ خود سے try کریں گے مطلب کہ equation to the circle circle کی equation ہمیں given ہے circle کی equation part 1 میں جو ہمیں given ہے وہ ہے x square plus y square is equal to 25 ہم نے tangent to this circle کی equation find کرنی ہے اور کس point پہ tangent ہونے چاہیے وہ ہمیں given ہے at x axis 4 and y axis 3 یہ point ہمیں given ہے اس point پہ ہم نے اس circle tangent کی equation اور اس کے علاوہ and ایک اور point بھی ہمیں given ہے 5 cos theta اور 5 sin theta یہ بھی ایک point ہے اس پہ بھی ہم نے tangent find کرنا ہے مطلب دو point ہمیں لگتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس دو tangent کی equations آئیں گی اس کے علاوہ دو ہی normal کی equations آئیں گی تو پہلے ہم پہلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ جو ہے اس پہ tangent کی equation find کر لیتے ہیں تو tangent آپ کو پتا ہے کس طرح سے find out کرنا ہے ہم نے اس یعنی کہ exercise سے پہلے جو لیکچرز کور کی ہیں اس میں ہم نے tangent to the circle اور normal to the circle find کرنے ان کی equations find کرنے کے لیے یعنی کہ method ڈسکرائب کیا تھا ٹھیک ہے explain کیا تھا وہاں پر تو وہی same method ہے وہاں پہ یہ difference تھا کہ ہم نے general equation لی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں specifically جو circle کی equation ہے وہ given x square plus y square is equal to 25 اور ساتھ میں ہمیں ہم نے وہاں پر general point دیا تھا جبکہ ہمیں specific point given ہے جو کہ circle کے اوپر لائے کر رہا ہے اس point پہ tangent ہمارا پاس کر رہا ہوگا تو چلیں ہم سب سے پہلے تو یعنی کہ ہم نے tangent find کرنا ہے تو tangent آپ کو پتا ہے ایک line ہوتی ہے اور line کی equation find کرنے کے لیے ہم نے slope کی value چاہیے ہوتی ہے اور point کی value چاہیے ہوتی ہے جس میں سے وہ پاس کر رہا ہوتا ہے تو slope کی value تو ہم find کریں گے circle کی equation میں سے کس طرح سے find کریں گے کہ اگر ہم اس کو differentiate کر دیں مطلب ہے the equation of circle differentiating equation of circle یعنی کہ جو ہمیں circle کی equation given ہے اس کا derivative find کر لیتے ہیں تو وہ آجے گا two x plus two y dy by dx is equal to zero تو یہاں سے آپ مطلب کہ slope ہم نے find کرنا ہے تو dy by dx جو ہے وہ slope ہوگی تو یہاں پہ میں target پہ لکھتا ہوں dy by dx ہم نے find کرنا ہے تو dy by dx ہم find کرنے جا رہے ہیں تو dy by dx اس equation کو ہم solve کر لیتے ہیں two y dy by dx is equal to minus two x اور dy by dx equal to آجے گا minus two x divided by two y ڈی ٹھیک ہے یہ two two سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو slope کی value ہے dy by dx یہاں پر x آئے گا slope is equal to dy by dx اور جو equal آیا ہے ہمارے پاس minus x over y تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس slope کی value ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ the slope of tangent slope of tangent line یہ کس چیز کی slope ہے ہم نے circle کا derivative لیایا تو مطلب کہ circle کے اوپر جو tangent بن رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کی slope کی value تو slope of the tangent to the circle to the given circle given circle given circle کی equation اوپر given ہے ٹھیک ہے تو given circle at بلکہ ہم at جو ہمارا given point 4,3 اس پہ ہم find out کر لیتے ہیں مطلب کہ x کی جگہ ہم 4 replace کر دیں گے اور y کی جگہ 3 پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس slope of the tangent to the given circle at this point آجے گا جو ہمیں required تو یہ بن جگہ minus 4 over 3 جو ہے وہ slope کی value ہے ٹھیک ہے وہ slope کی value ہے tangent کی اور کونسے tangent کی جو کہ اس point پہ لائے کر رہا ہے 4,3 تو یہ slope تو ہم find out کر چکے ہیں پہلے میں نے اس لیکچر میں شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ایک slope کی value چاہیے ہوگی اور دوسرا ہمیں point کی value چاہیے ہوگی تو point تو آپ کو given ہے ٹھیک ہے 4,3 یہ point ہمیں given ہے اور slope ہم نے find کر لیا تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ان دونوں کی values use کریں گے point slope wärản میں حمد ہے putting value of slope خدا , nou point slope form اور point slope کیا ہے y-y1 is equal to m into x-x1 اب یہاں پر y1 اور x1 کیا ہیں یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ y1 ہے یہ x1 ہے بلکہ point کے جو coordinates ہیں اسی طرح سے یہ value ہے y1 کی یہ تو ہمارے بارے point کے coordinates ہوگئے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کیا unknown نظر آ رہا ہے m m جو ہے وہ slope کی value ہوتی ہے تو مطلب کہ m is equal to slope of the line جو کہ ہم find out کر چکے ہیں جس کی value ہے minus 4 over 3 ٹھیک ہے تو یہ چلیں ہم اب یہاں پر put کر دیتے ہیں ان کی values y minus y1 کی جگہ آجے گا 3 is equal to m جو slope کی value ہے minus 4 over 3 اور x minus x1 x1 جو ہے وہ x coordinate of point ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے 4 اور x اور y جو ہیں یہ دونوں variables ہیں جو کہ equation میں رہیں گے ٹھیک ہے unknown رہیں گے اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے equation of the tangent to that circle آ جائے گی تو اس کو solve ہم کس طرح سے کریں گے کہ آپ 3 کو اگر یہاں پر لاکے ملٹیپلائی کر دیں 3y minus 9 is equal to minus 4x plus 16 اور مزید اگر آپ اس کو solve کریں تو یہ بن جاتا ہے 4x plus 3y minus 25 یعنی کہ سارے جو terms ہیں اس کو left side پہ آپ لے ہیں is equal to zero آ جائے گا تو یہ equation of the tangent to that circle ہے ٹھیک ہے at point 4,3 تو tangent کی تو ہم نے find out کر لی اب question پہ دوبارہ آتے ہیں question میں ہمیں اور کیا پوچھا گیا ہے find the equation of the tangent and the normal اب normal کی طرف ہم آتے ہیں normal to that circle بھی ہم نے find out کرنا ہے تو normal آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے normal اب جس طرح سے میں یہاں پر circle draw کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر suppose ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمارا given point تھا 4,3 یہاں پر ہمارا given point ہے 4,3 جس کے coordinates ہیں اب tangent کس طرح سے یہاں پر بنے گا tangent جو ہے وہ اس طرح سے بنے گا کہ اس point سے وہ pass کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس circle کو touch کر کے گزر رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ تو چلے ہم نے کہہ دیا کہ یہ tangent ہے اور اس کی equation ہم نے find کی جو کہ equation آ چکی ہے 4x plus 3y یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 4x plus 3y minus 25 is equal to 0 یہ equation of the tangent ہے اس tangent کی equation ہے جو ہمیں required تھی اس کے علاوہ ہمیں جو required ہے وہ ہے equation of the normal normal اب کیا ہوتا ہے normal اس tangent line کے perpendicular line ہوتی ہے اور اسی point پہ جس point پہ ہم نے find out کرنا ہے تو اس طرح سے یعنی کہ یہ tangent یہ normal کی equation line بنتی ہے دیکھیں سٹر یہاں پڑھائے گا تو یہ normal ہے normal to the line ٹھیک ہے اب اس کی equation ہم نے جو ہے وہ find out کرنی ہے تو وہ کس طرح سے ہم find کریں گے دیکھیں دونوں lines جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہ ہیں آپس میں perpendicular ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس line کی جب equation find کرنی ہے normal line کی تو line کی equation کس طرح سے find کی جاتی ہے کہ ایک تو ہمیں slope بھی چاہیے ہوگی اس line کی اور دوسرا ہمیں point بھی چاہیے ہوگا جو یعنی کہ اس line کے اوپر لائے کر رہا ہوں کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو point تو ہمارے پاس ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے 4,3 اسی پہ ہم نے normal find کرنا ہے تو point یعنی کہ ہمارے پاس given ہے اس کے علاوہ ہمیں slope چاہیے ہوگی slope اب ہم کس طرح سے find کریں گے یہ property of line ہم use کریں گے کہ یہ دو لائنز جو ہیں وہ آپس میں پرپینڈکلر ہیں یعنی کہ tangent line اور normal line آپس میں پرپینڈکلر ہیں 90 ڈگری آپس میں بنا رہی ہیں تو line کی property ہوتی ہے کہ دو پرپینڈکلر لائنز کی slope کا product is equal to minus 1 ہوتا ہے مطلب اگر میں اس کو m1 کہوں اس tangent line کی slope کو m1 کہوں اور normal line کی slope کو میں m2 کہوں تو m1 into m2 جو ہے وہ is equal to minus 1 ہوگا اگر یہ دونوں لائنز آپس میں پرپینڈکلر ہیں تو یہ پرپینڈکلر ہیں وہ تو ہم پہلے ہی decide کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہاں سے پھر ہمیں m2 required ہے m2 is equal to minus 1 over m1 ہو جائے گا اور m1 یعنی کہ slope of tangent line وہ ہم already find out کر چکے ہیں جو کہ ہے minus 4 over 3 وہ یہاں پر put کر دیتے ہیں m2 equal to 2 آ جائے گا minus 1 over minus 4 over 3 ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے وہ slope of tangent line یہاں پر put کر دی تو m2 کی اس طرح سے ہمارے پاس جو value ہے وہ آ جاتی ہے 3 over 4 positive 3 over 4 ٹھیک ہے جب ہمارے پاس slope کی value بھی آ چکی ہے اور ہمارے پاس جو ہے point بھی given ہے 4,3 ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونوں values کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے point کو میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں تو ان دونوں values کو use کرتے ہوئے point slope form میں اس کو ہم put کریں گے ان دونوں values کو اور ہمارے پاس equation equation of the normal to the circle آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں equation of of normal to the circle to the given circle given circle at point point بھی ہمیں given ہے 4,3 تو ہم کس طرح سے find work کریں گے point slope form use کرتے ہوئے اور point slope form کیا ہوتی ہے y-y1 is equal to m2 چلیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں x-x1 ٹھیک ہے اب یہاں پر y-1 اور x-1 پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں y-1 اور x-1 میں نے پچھلی یعنی کہ tangent کی equation find کرتے ہوئے بتایا تھا جس point سے line pass کر رہی ہوتی ہے اس point کے coordinates ہوتے ہیں ٹھیک ہے 3 over 4 into x-x1 x1 x1 ہے 4 ٹھیک ہے 4,3 اچھا یہ ہم نے values پٹ کر دی اب اس کو ہم solve کریں گے solve کرنے سے ہمارے پاس equation آئے گی 3 x-4 y is equal to 0 ٹھیک ہے یہ equation of the normal to the given circle ہے add point 4,3 تو یہ ہمیں required تھا اس یعنی کہ question میں اب question کا ایک پارٹ ہم نے solve کر لیا کہ write down the equations of the tangent and the normal یہ دونوں کی values ہم نے use کی ہیں add point 4,3 اس کے علاوہ اس question میں ہم کہا گیا add 5 cos theta into comma 5 sin یعنی کہ اس point پہ بھی ہم نے equation of the tangent اور equation of the normal find کرنے تو یہ point use کرتے ہوئے جس طرح سے ہم نے 4,3 بھی use کیا اسی طرح سے آپ 5 cos theta 5 sin theta یہ point use کرتے ہوئے آپ equation of the tangent to the circle and normal of the equation of the normal to the circle find کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر question number 1 ختم ہوا بلکہ question number 1 part b part number 2 وہ بھی آپ سے track کریں گے بالکل same method کوئی اس میں difference نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم question number 2 پر jump کرتے ہیں question number 2 کی statement میں یہاں پر لکھتا ہوں question number 2 کی statement ہے write down write down equations of the tangent اس میں بھی equation of the tangent find کرنے equation of the tangent and normal to the circle and normal to the circle اور circle کی equation ہمیں given ہے 4 x square plus 4 y square minus 16 x plus 24 y minus 117 is equal to 0 ٹھیک ہے یعنی کہ circle پہ ہم نے tangent اور normal کی equations find کرنی ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ساتھ میں point بھی given بنونے چاہیے تو point ہمیں given ہے at the points at the points whose whose abscissa whose abscissa is 4 ٹھیک ہے یعنی کہ abscissa کیا ہوتا ہے abscissa ہوتا ہے x key value یعنی کہ x coordinate ٹھیک ہے point کا تو جتنے بھی ایسے points بنتے ہیں جن کے x coordinate 4 بنتا ہے اس پہ ہم نے value find کرنی ہے tangent کی یا equation find کرنی ہے tangent کی تو باقی method تو چلیں وہی ہے لیکن یہاں پہ point directly ہمیں given نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں تو یہاں پہ abscissa given ہے صرف کہ جہاں جہاں پہ بھی x کا coordinate 4 بنتا ہے مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے پر circle ہے ٹھیک ہے اور اس circle میں جو ہے چلیں اس کو صحیح سے circle بنا دیتے ہیں یہ ہمارے پر سے ایک circle ہے اور circle پہ suppose جتنے بھی points لائے کر رہے ہیں suppose یہ ایک point ہے یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے جتنے بھی ایسے points لائے کر رہے ہیں یہ ان سب کے coordinates تو different ہوں گے کیونکہ different location پہ لائے کر رہے ہیں تو جتنے بھی ایسے points ہیں جن کے x coordinates 4 ہیں ٹھیک ہے x coordinates آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ origin یہاں پہ origin ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ 4 ہے ٹھیک ہے x is equal to 4 یہاں پہ ہے تو اس point کے x coordinate بھی 4 ہوگا یہاں پہ یہ 4 ہوگا اور اس point کا x coordinate بھی 4 ہوگا y coordinate جو مرضی ہو ٹھیک ہے تو مطلب کہ دو points ایسے ہوں گے جس کے x coordinate سیم ہوں گے یعنی کہ 4 ہوں گے اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں points جو ہیں اس کی x value سیم ہوگی x coordinate سیم ہوگا سپوز میں کہتا ہوا تو یہ –2 ہوگا تو یہ –2 ہوگا تو یہ بھی –2 ہوگا کیونکہ x یعنی کہ origin سے left side پہ distance جو ہے وہ دونوں کا سیم ہے اسی طرح سے origin سے right side کا distance جو ہے وہ ان دونوں points کا سیم ہے تو مطلب یہ دو points ایسے ہیں جس کے اندر x کی value یعنی x coordinate وہ سیم ہے 4 ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ دو points ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کون سے ایسے دو points ہوں گے مطلب اس میں جو ہے y coordinate سے ان کا کیا بنے گا یہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے تو write down the equation of the tangent to the circle and normal to the circle okay at the point whose ips size is 4 question ہمارا یہ ہے اور ہم سب سے پہلے points find out کریں گے points کس طرح سے find out کر سکتے ہیں دیکھیں x کی value جب آپ کو given ہے اور y کی value آپ نے find کرنی ہے تو مطلب کہ آپ کے پاس equation of circle ہے اس میں آپ x کی value put کریں تو y کی value find out کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اس میں x کی value put کر دیتے ہیں مطلب 4 into x 4 square plus 4 into y square minus 16 into 4 plus 24 y minus 117 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مطلب ہم نے x کی value put کر دی ہمارے equation of circle میں تو ہمارے پاس اس کو solve کرنے کے بعد جو ہمارے پاس equation آجاتی ہے وہ ہے 4y square plus 24y میں نے 2y لکھتی ہے یہاں پر 24y آجائے گا ٹھیک ہے 24y plus 11 is equal to 0 اب یہ equation ایسی ہے جو quadratic equation بن لی ہے جس میں variable y ہے تو اس کو ہم quadratic formula use کرتے ہوئے جو ہے اس کو solve کر سکتے ہیں اور y کی values ہمارے پاس آجائیں گی ایک value آجائے گی minus 4 over 8 اور دوسری value آجائے گی ہمارے پاس minus 11 by 2 ٹھیک ہے تو یہ 2 values y کی آجاتی ہیں مطلب کہ x کی values already ہمیں point کی given تھی اب ہمارے پاس دو values آجائیں مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اب یہ origin نہیں رہے گا ٹھیک ہے میں example کے طور پر لیا تھا یہ اس کو origin ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں یہ y کی values ہمارے پاس آجائیں ہیں ٹھیک ہے ایک value ہے 11 minus 4 over 8 اور ایک value ہے minus 11 divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ 2 values ہیں اور 2 points ہمارے پاس آجائیں مطلب اب آپ question پر آئیں تو آپ نے کیا find کرنا ہے تینجینٹ 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 اس کے علاوہ یہ بھی ٹینجنٹ ہے ٹینجنٹ اور اس کے پرپینڈرکلر لائن جو ہے وہ نارمل ٹھیک ہے یہ نارمل ہے تو ان دونوں یعنی کہ چاروں لائنز کی بیلیوز آپ نے فائنٹ کرنی ہے یعنی کہ ایکویشنز فائنٹ کرنی ہے تو باقی میتھر وہی ہے پوائنٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں اب ایک پوائنٹ آپ یوز کریں جو ہے ایک پوائنٹ ہے 4,-4x8 4,-4x8 یہ پوائنٹ آپ یوز کریں ٹھیک ہے اور سلوپ کس طرح سے فائنٹ کریں گے ایکویشن آف سرکل آپ کو گیون ہے اس کا آپ ڈیریویٹی بھی لیں گے ایکویشن آف سلوپ آ جائیں گے یعنی کہ ایکویشن آف دی سلوپ آف یعنی کہ ویلیوز آف دی سلوپ تو دیٹ سلوپ آف ٹینجنٹ ٹھیک ہے تو دیٹ سرکل تو اس پہ آپ یہ پوائنٹ پوٹ کریں گے اور آپ کے پاس ایکزیکٹلی وہی یعنی کہ ٹینجنٹ کی سلوپ آ جائے گی ایکویشن آف دی ٹینجنٹ آ جائے گی اسی طرح یعنی کہ جس طرح پچھلا ہم نے question number one کی ہے بالکل as it is وہی کرنا ہے آپ نے آگے ٹھیک ہے کیونکہ points اب آپ کے پاس ہیں اور سلوپ آپ فائنٹ کر لیں گے ایکویشن آف سرکل سے تو یہ question آپ complete کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں پہلے دو questions یہاں پر cover ہو چکے اور time بھی یہاں پر complete ہو چکے lecture کا تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں next lecture میں جو ہے next question سے یعنی question number three سے ہم start کریں گے